بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے داغدار کیا اور جس طرح سے انہوں نے پورا عدالتی نظام مفلوج کیا اس کی تو مثال نہیں ملتی ان کے بارے میں پاکستان کی کتابوں کے اندر بھی ذکر ہے صحافت کی کتابوں کے اندر بھی جنرل نالج کی کتابوں کے اندر بھی ذکر ہے اور اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو وہ جو موصوب تھے انہوں نے نواز شپ صاحب کو نکالنے کے لیے ایک ایسا حربہ ازمایا جو ان کے اپنے گلے پڑ گیا جس طرح انہوں نے نواز شپ صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس دیا اور اس کے بعد پھر وہی جو جج صاحب ہیں جب وہ چیپ جسٹس تھے تو انہی کے فیصلے کو ان کے اپنے فاضل ججز نے اٹھا کر کڑے میں پھینک دیا اور اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور وہ فیصلہ جو ہے وہ فارغ ہو گیا اسی طرح اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ویسے ہونا نہیں چاہیے تھا اور بڑی عزت اور بڑے احترام کے رشتے کے ساتھ اس عدالت سے التجاہ کی تھی کہ یہ فل کورٹ بنا دے اور یہ فل کورٹ نہیں بنایا گیا اور آر آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے اوپر جو پھڑا پڑا دیکھیں یہ جو سارا عدالتی بہران ہے یہ بیسیکلی آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے فیصلے کے تناظر میں کھڑا ہو گیا اور وہ جو آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے اوپر سپریم کورٹ کا اپنا جو فیصلہ اپنا جو ججمنٹ ہے وہ خود تضادات کا شکار ہو گیا ایک ایسے موقع کے اوپر جب کہا جا رہا تھا کہ فل کورٹ بنا دیا جو اور آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے اوپر فل کورٹ نہیں بنایا گیا تو رولہ پڑ گیا اور اس کے بعد وہ جو رولہ پڑا اس کے اوپر صرف سیاستدانوں نے نہیں بلکہ بار کانسلز نے اس کے اوپر وقلا برادری نے تمام صحافیوں نے سیول سوسائٹی نے اور جتنے بھی لوگ ہیں سب نے تشویش کا اظہار کیا اور عدلیہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ فل کورٹ بنا دے لیکن نہیں بنایا گیا اب چونکہ چیپ جسٹس صاحب جو ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے اور میں یہ بات جو ہے وہ بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ افتخار جو جی صاحب جس طرح سے وہ آسکر نوٹس لیا کرتے تھے وہ جس طرح سے تو انہ دالت کے نوٹس لیا کرتے تھے اور تو انہ دالت کے نوٹس جاری کر دیتے تھے کہ جی اس کو فلان کو تو انہ دالت میں بلا لیا آسکر نوٹس میں طلب کر لیا تو وہ جو روایت چل پڑی تھی وہ روایت چلتے چلتے ساکب نصار صاحب کے دور تک آئی ساکب نصار کے بعد جسٹس گولزار کے دور میں جسٹس آسف صحید خوصہ کے دور میں اور پھر وہ روایت چلتے چلتے اب عمر عطا بندیال صاحب نے اس روایت کو پروان چڑھایا کوئی گصہ کرتا ہے تو کرے اب جو چیپ جسٹس صاحب ہیں جی انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ اتنا کوئی بڑا پرابلم ویسے ہے نہیں اور میں اپنی مرضی سے بنچز بناوں گا اپنی مرضی اور اپنی منشاہ کے مطابق عدالتی سسٹم چلاوں گا اپنی مرضی اور اپنی منشاہ کے مطابق فیصلے کرواؤں گا اور کوئی روک ٹوک نہیں کوئی روک تھا ہم نے جس کو دل کیا بنچ میں بٹھا دیا جس کو دل کیا بنچ سے نکال دیا جس کو دل کیا بنچ میں شامل ہی نہ کیا جس کو دل کیا سپریم کورٹ میں اس کو کیسز ہی نہ دیئے مطلب یہ سارا کچھ جو ہے وہ سوچ رہے تھے لیکن صرف وہ دور بہت چینج ہو چکا ہے افتخار چودری صاحب جب اپنے دور میں چیپ جسٹس ہوا کر دیتے تھے تو انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا اور وہ فیصلہ تو انتہائی جو ہے نا وہ بونڈا قسم کا فیصلہ تھا انتہائی گھٹیا لیول کا فیصلہ تھا کہ ایک ملک کے وزرعظم کو اس کو سویس حکام کو خطنا لکھنے پر ڈسکوالیفائی کر دیا اور عدالتی جو ہے وہ سسٹم کا بلکہ آپ کہہ لیں کہ عدالت کے کردار کا مزاق بنوایا اور ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے اوپر آج تک جو ہے وہ تنقید ہوتی اور تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ ایک وزرعظم کو پریشرائز کیا گیا کہ تم نے سویس حکام کو خط کیوں نہیں لکھا لہذا تمہیں ڈسکوالیفائی کر دیا اب وہ جو فیصلہ تھا افتخار چودری کا وہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ فیصلہ نہ صرف تنازیات کی ضد میں آیا خود افتخار چودری ایک متنازع چیف جسٹس کے طور پر لوگوں کے سامنے آئے جب انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور یہ فیصلہ جو تھا اسے ہٹ کر اگر میں بات کروں اسے ہٹ کر اگر میں صرف بات کروں تو دیکھیں ایک ملک کا جو وزرعظم ہے وہ اسیمبلی سے ووٹ لے کر پارلیمان سے ووٹ لے کر ملک کا وزرعظم بنتا ہے وہ اسیمبلی اس کو الیکٹ کرتی ہے اور اسیمبلی کے جو میمبران ہے وہ اس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر چکے سیویلینز کو جو سزائیں ملتی ہیں وہ عدالتیں ایک منٹ میں فیصلہ کر دیتی ہیں کہ جی یہ سیویلینز جو ہے وہ غدار ہے ایک منٹ میں عدالتیں کہہ دیتی ہیں کہ جی اس کو پانسی کے پندے پر لٹکا دیا جائے ایک منٹ میں اسٹابلشمنٹ جو ہے وہ حکومتیں گروا دیتی ہیں تو صرف جب یہ روایت چلی تھی تو یہ روایت چلتے چلتے پھر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ نے توبہ کی اور معافی تلافی کا سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم معافی مانگتے ہیں کہ اب ہم پاکستان کی سیاست سے غد کو دور رکھیں گے تو ایک بہت اچھا فیصلہ تھا لیکن وہ فیصلہ اگر عدالیہ غد امپلیمنٹ کر لیتی یا عدالیہ کے اوپر وہ امپلیمنٹ ہو جاتا تو کیا ہی مزا آتا کیا ہی بات ہوتی لیکن عدالیہ نے وہ نہیں کیا اب وہ اس کے جو نتائج ہیں اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ عدالیہ کے کردار تک آ رہے ہیں عدالیہ کے جو فیصلے ہیں اس تک انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور لوگ اب اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر عدالیہ فل کورٹ نہیں بناتی تو اس کا مطلب سر فارق چیپ جسس آپ جڑے اہنے وہ سمجھ دینے کے نئی جی فل کورٹ بنانا میری زد ہے میری انا ہے اور میں نے نہیں بنانا یہ زد اور انا کا مسئلہ ہے زندگی موت کا مسئلہ ہے تو سر بہت اچھی بات ہے پھر اس کے نتائج بکتیں اور نتائج بکتنیں پڑیں گے اب یہ جو ہمارے ملک میں ایک روایت چل پڑی ہے کہ جی اسخود نوٹس اسخود نوٹس اس کے اس میں اسخود نوٹس لے لیا غلام عمود ڈوگر تبادلہ کیس جس میں الیکشن کمیشن کا کوئی کردار نہیں تھا اس میں جی سپریم کورٹ کے دو فاضل ججز چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں ان کے بارے میں تو میں ویسے بات نہیں کرتا ان کے بارے میں تو جو دو ججز صاحبان نے کہا اس پہ تو میں بات نہیں کرتا لیکن وہ جو دو ججز صاحبان ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطاب اندیال صاحب کو خط لکھتے ہیں کہ جی آپ سی سی پیو غلام عمود ڈوگر تبادلہ کیس میں اسخود نوٹس لے لیں اب اس میں الیکشن چونکہ وہ جو نو رکنی بینچ بنتا ہے اس میں چیف جسٹس صاحب بناتے ہیں نو رکنی بینچ اور وہ نو رکنی بینچ بیٹھ کر اور چیف صاحب اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہے جبکہ وہ فیصلہ کسریتی فیصلہ ہے جسٹس جمال خان مندوخیل کا فیصلہ ہے اب آتے ہیں کہ اصل پوائنٹ کی طرف کہ یہ رولہ جو پڑا ہوئے نا آرٹیکل سکسٹی تری اے کا فیصلہ جو تنازیات کی ضد میں آیا اس میں کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطاب اندیال ایک فل کورٹ بنا دیتے تو آج یہ عدالتی معاملات اس طرح سے خراب نہ ہوتے آج اس کا حلیہ نہ بگڑتا آج اس کی شکل نہ بگڑتی یہ جو عدالتی فیصلے ہیں یہ خود تنازیات کی ضد میں کون لائے چیف جسٹس صاحب اپنے کیے سے اپنے کیے درے سے لائے کہ اگر وہ اس وقت تمام لوگوں کے مطالبات کو تسلیم کر لیتے تو آج وہ پریشرائز نہ ہوتے آج جو ہو رہا ہے اس ملک میں عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے میرا دل جو ہے بہت دکھی ہے اور افسوس کا اظہار کہہ رہا ہوں کہ اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بات ان کے کردار تک آ گئی ہے بات ان کے فیصلوں تک آ گئی ہے کہ ان کے فیصلوں کو تنقید کی ضد میں لائے جا رہا ہے اور ان کو تنقید کی ضد میں اس لیے لائے جا رہا ہے کہ سر جب آپ اپنی مرضی کریں گے جب آپ اپنی مرضی اور اپنی منشاہ کے مطابق اس ملک پر اپنے فیصلے مسلط کروانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی سب کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اب یہ جو سارا کچھ ہوا چیف جسٹس صاحب سے متعلق جی ایک خبر آئی ہے اور وہ میں خبر آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اب اس کیس کا کچھ بھی فیصلہ تحری کر دیں مطلب اب تو آپ کو شاید یہ پتہ لگیا ہوگا کہ جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں انہوں نے غد کو اس بینچ سے علیدہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے چھوکے جسٹس قاضی فائزیسہ کے ساتھ فیصلہ دیا اور وہ جو ایک فیصلہ دیا تھا اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود کو بینچ سے علیدہ کر لوں اب چیف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم چار رکنی بینچ ہم چار رکنی بینچ بیٹھ کر اس کا فیصلہ کر دیں گے اور ہم چار رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کریں گے پھر دوبارہ سے سر وہ زید و رنہ کا مسئلہ کہ میں نے فل کوٹ نہیں منانا میں نے بار کانسل کی استعداد نہیں سننی میں نے پاکستان بار کانسل کے مطالبات کو تسلیم نہیں کرنا میں نے سیاسی جماعتوں کے مطالبات کو تسلیم نہیں کرنا میں نے کرنی ہے تو اپنی مرضی کرنی ہے میں نے کرنی ہے تو اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنی ہے تو سر جب اپنی مرضی اور اپنی منشاہ کے مطابق فیصلے کرنی ہے تو پھر یہ مولک جو ہے وہ جھائے بار میں پھر عدلیہ جو ہے وہ کرے فیصلے اس قسم کے جو نظریہ ضرورت کے فیصلے ہیں اور سجاد علی شاہ چیف جسٹس جب تھے انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت ہی عدلیہ کے جو ہے وہ کردار کو دفن کیا تھا نا افتخار چودری نے نظریہ ضرورت کے تحت ہی عدلیہ کی تاریخ کو داگدار کیا ساکب نصار نے جوڈیشل ایکٹیوزم جوڈیشل مارشللہ کے ذریعے عدلیہ کا نقصان کیا عدلیہ کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا موقع دیا لوگوں کو جسٹس گلدار اور جسٹس خوصہ کے جو فیصلے تھے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں اور جسٹس خوصہ جو اس وقت بڑے چیف جسٹس بانڈ رہے تھے کہ ہم نے اس مولک میں ایک جو ہے وہ صابقہ آمر کو سزا سنا دی ہم اتنے طاقت بار ہیں تو سر یہ وہی جسٹس آسف سعید خوصہ صاحب تھے جنہوں نے جسٹس آسف سعید خوصہ صاحب یہ وہی جاج تھے جنہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی ایکسٹنشن کا بل قومی اسیمبلی میں منظور کروانے کا حکم دیا اور کہا کہ جی یہ سارا معاملہ قومی اسیمبلی دیکھے اور خود بھی وہ یہی جو تھے آسف سعید خوصہ صاحب جنہوں نے اس وقت اپنی ہی عدالت میں جب وہ چیف جسٹس تھے تو اپنی ہی عدالت میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اس وقت کے جو آرمی چیف ہے جنرل کمر جوید باجوا ان کو چھ ماہ کی ایکسٹنشن دے رہے ہیں اس کے بعد وہ بل آیا قومی اسیمبلی میں اور تین ماہ کی ایکسٹنشن ملی تو صرف پھر نظریہ ضرورت کے فیصلے تو عدلیہ نے کیا نظریہ ضرورت کے تحت پاکستان میں عدالت کو نقصان عدالتی فیصلوں نے پنچایا یہ تمام چیف جسٹس سائبان جنہوں نے نظریہ ضرورت کو زندہ کیا ان کے فیصلوں نے پاکستان کو نقابل اطلافی نقصان پنچایا اب یہاں پر پرابلم جی فل کورٹ نہیں بننا ٹھیک ہے اور وہ جی چکے کسی کی زد ہے اور کسی کی انہا ہے تو وہ جی فل کورٹ نہیں بن سکتا جسٹس امین الدین صاحب تو خود سائٹ پر ہوگے لیکن چیف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی ہم چار اپنی بنچ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے میری جو ہے نا وہ کسی سے کوئی شکایت نہیں میں کرتا میں کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں چیف صاحب سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ فیصلہ تسلیم کر لے گا یا کوئی اس فیصلے کو دل سے قبول کر لے گا اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الیکشنز ہونے چاہیے بلکل ٹھیک ہے جی الیکشنز ہونے چاہیے کانسٹیٹوشن کہتا ہے آئین کہتا ہے کہ جی نوے دن میں الیکشنز کروا دو اور نوے دن میں الیکشنز ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس پاکستان کا جو ہے وہ نظام سیدھا ہو جائے گا جو نظام درم برم ہے جو آپ لوگوں کے مطابق آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی نظام صحیح نہیں ہے لیکن وہ نائنٹی ڈیز میں الیکشنز کروانے کی جو رڈٹ ہے وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی نوے دن بعد الیکشنز ہونے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک نیا پھٹا پڑ جاتا ہے اور وہ نتائج عمران خان صاحب کے اگینسٹ آتے ہیں تو پھر کیا عدلیہ بیٹ جائے گی اور کہے گی کہ جی دیکھو یار یہ تو نتائج ٹھیک نہیں ہے لہٰذا ہم ان انتخابات کو کل ادم کرار دے جاتے ہیں کیا اس کے بعد پھر عدلیہ یہ آپشن استعمال کرے گی یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک ہی سات انتخابات ہو جائیں اور پھر عدلیہ کے عدلیہ کے ہی یہ ریمارکس ہے نا کہ جی وہ جو پنجاب کے اور کے پی کے کے الیکشنز ہیں وہ جی پرانی الکابندیوں کے مطابق ہو جائیں اور قومی اسیمبلی اور دیگر جو صوبائی اسیمبلیز ہیں اس کے جو انتخابات ہیں وہ نئے نئے جو ہے وہ ہلکابندیوں کے مطابق ہو جائیں نئے طریقہ کار کے مطابق ہو جائیں تو سر کوئی ان نتائج کو نہیں تسلیم کرے گا کوئی ان نتائج کو قبول نہیں کرے گا اور کوئی بے وقوف ہے کہ کوئی ان نتائج کو قبول کرے کہ جی پرانی الکابندیوں کے تحت آپ دو اسیمبلیوں کے انتخابات کروارے ہیں اور نئی ہلکابندیوں کے تحت آپ قومی اسیمبلی بلوچستان اسیمبلی سند اسیمبلی کے انتخابات کروائیں گے مطلب یہ what the hell is this کوئی اس فیصلے کو تسلیم کرے گا دل سے تسلیم کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا تو یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ جی عدلیہ نے غد سارا بہران کھڑا کیا اور چیف صاحب نے اس بہران کو غد کھڑا کیا اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ان کی زدو اور انا کا مسئلہ تو فل کورٹ نہیں بن سکتا لیکن سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت ایک بار پھر اگر غد اپنی تحریک کو دھرائے گی تو اس میں نقصان چیف جشت صاحب کا ہوگا اس میں نقصان عدالت کا ہوگا اس میں نقصان عدلیہ کے کردار کا ہوگا کہ لوگ عدلیہ کے کردار کے اوپر سوالات اٹھائیں گے اور غد میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے چیف صاحب کے فیصلے موقع دے رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں تو بہتر تھا کہ فل کورٹ بنا دیا جاتا اب چونکہ یہ معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے اور یہ معاملہ بہت حد تک حتناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اس میں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ کسی کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو یہ فیصلہ جو بھی آئے گا سب کو بتا کیا فیصلہ آئے گا میں غد جو ہے وہ زمان سے کر بولوں گا تو پھر گسا لگے گا لوگوں کو یہ فیصلہ سب کو بتا ہے کہ حکومت کے گینسٹان ہے اور کہا جائے گا کہ یہ الیکشنز کروا دوں لیکن سر اس فیصلے کو تسلیم کوئی نہیں کرے گا اس فیصلے کو آپ کی عدالت پکڑ کر اس کو فرق کر دے گی یہ فیصلہ ہو چکا ہے جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب یہ قوم چوچی نہیں ہے یہ قوم لولی لنگڑی نہیں ہے یہ قوم جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو کوئی آگے نہیں لگا سکتا اب سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ بہت تیز ہو چکے ہیں لوگوں کے دماغ لوگوں کے مائنڈ سیٹ موبائلز کی طرح چلتے ہیں لوگوں کے دماغ جو ہیں وہ عورتوں سے بھی زیادہ تیز ہیں مردوں کے دماغ عورتوں سے بھی زیادہ تیز ہیں تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ مسلط کروا دیا جائے گا ملک کے اوپر تو سر آپ کے اپنے فاضل ججز آپ سے اختلاف کر رہے ہیں اور جسٹس جمال خان مندوخیل کہہ رہے ہیں کہ کتھے گیا ہو فیصلہ اور کتھے گیا ہو فیصلہ جسٹس یایہ فریدی اور جسٹس اتر میں نلا کا فیصلہ جو آپ نے ہوا میں اڑا دیا اور وہ جو دو ججز تھے جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ وہ تو بعد میں دے ہی چکے تھے فیصلہ نو رکنی بینچ تھا نا دو ججز گئے جسٹس مزائرک پر نکوی گئے جسٹس اجازو لیسن گئے فارق دونوں پر عدم اعتماد ہوا دونوں نے گتھ کو بینچ سے لعدہ کیا دو ججز یایہ فریدی اور جسٹس اتر میں نلا دونوں نے فیصلہ دیا پیچھے رہ گیا پانچ رکنی بینچ اب وہ جو پانچ رکنی بینچ تھا اس میں سے دو ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل ان کا فیصلہ وہی تھا جو جسٹس یایہ فریدی کا تھا اور جسٹس اتر میں نلا کا تھا تو سر وہ اتر میں نلا صاحب کے اور یایہ فریدی کے فیصلے کو دنائے تو نہیں کیا جا سکتا یہی بات انہوں نے کی جمال خان مندوخیل صاحب نے کہ بھائی وہ فیصلہ گیا کہاں پہ اس فیصلے کو کیوں نہیں تسلیم کرتے وہ فیصلہ بھی تو اسی فیصلے کا حصہ ہے اور یہی تو بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں جس کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا جس کو یہ مانتے نہیں ہے چیف صاحب اب چیف صاحب جی چار اپنی بینچ بنا کر بیٹھ گیا اور یہ مسئلہ انہوں نے اپنی زد اور اپنی اناکہ بنا دیا لیکن سر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عدلیہ کے اندر سے ججز ایک خوفناک دھماکہ کرنے والے ہیں اور چیف صاحب جو ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہے اور یہ بات اگر ان کو سمجھ آ گئی ہے تو وہ بہت غلط کر رہے ہیں کہ عدالت میں ایک بار پھر نظریہ ضرورت کو زندہ کر رہے ہیں جوڈیشل اکٹیوزم کو فروغ دے رہے ہیں جوڈیشل مارشلہ کو فروغ دے رہے ہیں اور پالیٹکس کے اندر ان کے فیصلے انٹرفیر کر رہے ہیں اور وہ پالیٹکس کے اندر ان کے فیصلے ایسے انٹرفیر کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جب ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ کانسٹیٹوشنل ادارہ ہے اس کا کانسٹیٹوشنل رول ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشنز ڈیلے کر دیے جائیں اس کا مطلب کہ الیکشنز آپ زور زبر دستی کروانا چاہتے ہیں اور پھر اگر عمران خان کی محبت اور اس کی چاہت کسی کو اتنے ہی تنگ کر رہی ہے تو سر وہ ڈریکٹلی آجے پاکستان کی سیاست میں آجے اور غد کو اپنے کردار کو اور اپنی حیثیت کو منوالے سیاست میں آگے یہ تو نہ کرے کہ جی نہیں وہ جی ہم نے اپنے فیصلے کر دیے لہٰذا وہ فیصلے اب قبول کرنے پڑیں گے آپ کے فیصلوں کو سر آپ کے عدلیہ کے ججز رد کر چکے ہیں عمر اطاب اندیال صاحب مائلارٹ آپ کے فیصلوں کو آپ کے ججز رد کر چکے ہیں آپ کے خلاف آپ کے ججز بول لیں آپ کے اقدامات کے خلاف آپ کے ججز آواز اٹھا رہے ہیں آپ کے فیصلوں کو آپ کے ججز تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں آپ کے فیصلوں کو آپ کے ججز قبول کرنے سے انکاری ہیں تو آپ کو سمجھ آجا نہیں چاہیے کہ اس ملک میں حلاب کس طرف جا رہے ہیں اور عدلیہ کی تاریخ کو داغدار کرنے کی جو سازش ہو رہی تھی جو کہا جا رہا تھا کہ جی عدلیہ کی تاریخ کو داغدار کرنے کی سازش ہو رہی ہے ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلان ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ غد ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غد کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی عدالتیں چلیں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کئی ایسے فیصلے آئے لیکن سر یہ تاریخ کے اندر ایک زندہ مثال ہے کہ آپ کے جو ہے وہ مطالبات بھی تسلیم کر لیے جائیں آپ کے فیصلے بھی تسلیم کر لیے جائیں آپ فل کورٹ بھی نہ بنائیں آپ اپنی مرضی سے اپنی منشاہ سے بینچز بھی بنا لیں اور فکسیشن آب بینچز بھی کر دیں اور سینئر ماس ججز کو نظر انداز کر دیا جائے فائز عیسیٰ زردار تارک کو فارق کر دیا جائے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں کیا ہوا تھا جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب جو ہیں وہ آج بتائیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے وقت کیا ان کے اوپر یہ جو ہے وہ فرض نہیں تھا کہ وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتے کیا ان کے اوپر یہ لازم نہیں تھا کہ وہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی اس میں وہ اپنا ایک کانسٹیٹوشنل رول پلے کرتے ہیں لیکن سر وہ کیوں ڈیلے ہوا وہ سارا پروسس کیوں ڈیلے ہوا وہ اسی لیے کہ وہ جو جونئر ججز کو سپریم کورٹ میں جج اپوائنٹ کرنا تھا وہ عمر اطاب اندیال صاحب کی ایک زید تھی اور وہ زید آٹھ نو مہینے رہی سپریم کورٹ میں وہ بہران رہا لیکن اس طرف کوئی نہیں آیا آج جو صحافی چون چون کا مربع لگا کے بیٹھی ہوئے ہیں ہمارے دو صحافی وہ ذرا یہ بتائیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے کانسٹیٹوشنل رول کے اوپر وہ سوالات کیوں نہیں اٹھائے گئے آج تو بڑی آج تو بڑے پاویلے ہو رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں کوئی حملے نہیں ہو رہے آئین اور قانون کے مطابق لوگ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی حملے نہیں ہو رہے یہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گی عدالتیں اس ملک میں جو پروسیجر بنے گا عدلیہ کا وہ آئین اور قانون کے مطابق بنے گا وہ جج سائبان کے فیصلے ہیں آج جی از خود نوٹس کے اوپر عدلیہ کے ہاتھ بان دیئے بھئی از خود نوٹس کے اوپر تو عدلیہ کے ججز کہتے ہیں کہ یہ غلط استعمال ہے عدلیہ کے ججز کہتے ہیں کہ اس کا غلط طریقے سے استعمال ہوتا رہا بے درے غلط طریقے سے استعمال ہوتا رہا اس کو روکنے کی ضرورت ہے اس کو روکنے کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی کہ جب آپ غلط فیصلے کریں گے تو کیا اس کو کوئی تسلیم کرے گا ایک کانسٹیٹوشنل رول جو ہے اس میں رہ کر اپنے آئینی رول کے اندر رہ کر اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر فیصلے کیے جائیں بہتر نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی وہی فیصلے تسلیم کیے جائیں جو چیف صاحب کرتے ہیں تو سر عمران خان صاحب کے لیے اگر قانون بدل رہا ہے اور اگر عمران خان کے لیے آئین کے آرٹیکل بدل رہے ہیں اگر عمران خان اور پرویز علائی کے لیے آئین کے آرٹیکلز کی دھجیاں اڑائی جائیں گی تو سوالات اٹھیں گے یہ وہی پرویز علائی صاحب تھے جن کے لیے پورا آرٹیکل سکسٹی تری اے میں آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا کہ جی اس میں جی پارلیمانی ہیڈ کا ذکر ہے کہیں پہ پارلیمانی ہیڈ کا ذکر نہیں ہے کانسٹیٹوشن کے آرٹیکل سکسٹی تری اے میں اور کہیں پر یہ پارلیمانی ہیڈ کی ڈریکشنز نہیں ہیں کہ جی پارلیمانی ہیڈ کے گا تو میمبر آف اسیمبلی اس کے کہنے پر ووٹ کاسٹ کرے گا کانسٹیٹوشن کا آرٹیکل سکسٹی تری اے آئین کا آرٹیکل سکسٹی تری اے کہتا ہے کہ جو پارٹی ہیڈ پارٹی سربراہ کی ڈریکشنز ہیں اس کے مطابق رکنے اسیمبلی پارٹی ووٹ کاسٹ کرنے کا پابند ہوگا وہ اس کے مطابق ووڈ کاسٹ کر سکے گا لیکن اس میں جی چونکہ منی بختر صاحب جی پارلیمانی ایڈ کا ذکر ہے تو جی ہم نے یہ فیصلہ دے دیا سر ان کے فیصلے یہی مان سکتے ہیں قوم نہیں مان سکتی پھر جی عدالتی معاملات جس طرح سے چل رہی ہیں نا ایک بینچ سے نکال کر دوسرے بینچ میں شامل کر دیا پھر ایک جج جو ہے وہ جی اس کو نکال کے دوسرے جج کو شامل کر دیا تو سر یہ اب آخر میں اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کر جا رہا ہوں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ سپریم کوٹ میں ایک خوفناک دماغہ ہو سکتا ہے اب مجھے نہیں پتا کیا ہو سکتا ہے میں اس سرم اپنا ویلوڈ کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ تک آئے گی پابلک ہو جائے گی جو ویورز ہیں وہ دیکھیں گے ویوز آئیں گے لائکس آئیں گے لوگ کومنٹس کریں گے لیکن سر میں آپ کو پھر بتاتا دوں کہ جسٹس جمال خان مندوخیل اگر وہ دماغہ کر دیں گے تو کر دیں گے نہ ہوا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک سے دو دن بعد بڑا کڑاکے دار دماغہ ہونے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹس سردار تارک جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یایہ فریدی جسٹس اتر من اللہ جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس امین الدین اور بھی اس طرح کے کئی ججز ہیں وہ سر ہو سکتا ہے کہ لاجر بینچ بنجے اور چیف صاحب کے فیصلے کو پکڑ کے ڈسمس کر دیا جائے چیف صاحب کے فیصلے کو پکڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے جس طرح سجاد علی شاہ کے فیصلے کو پکڑ کر انیس سو ستانوے میں ایک سپریم کورٹ کے ہی لاجر بینچ نے اٹھا کر اس کو فارق کر دیا تھا تو سر اس ٹائم جو سیویلینز کے ساتھ جو لڑائی ہے عدلیہ کی وہ بڑی خطرناک ہے اور عدالتی اختیارات کا جو بے درے استعمال ہے نجائز استعمال وہ چیف صاحب کے عوضے کو لے ڈوبے گا میں پھر بتا دوں کہ چیف صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ساکب نصار کا دور ہے اور افتخار چودری کا دور ہے بڑے ٹڑے ہوگے ہم فیصلے کریں گے کوئی بول نہیں سکتا ہمارے آگے سر وہ دور اب بدل گیا سوشل میڈیا بہت فاسٹ ہوگیا افتخار چودری کے دور میں سوشل میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا ساکب نصار کے دور میں میڈیا کے اوپر جبری پبندیاں لگائی گئی تھی میڈیا کی آواز کو میڈیا کے گلے کو دبایا گیا تھا سر آپ کے دور میں نہیں ہو گئی ہے سارا کچھ یہ نوبت ہی نہیں پیش آنی یہ سپریم کورٹ کے جج سیدھے ہو گئے ہیں فائز عیسیٰ صاحب سیدھے ہو گئے ہیں سردار تارک صاحب ہو گئے ہیں عمر عطاب اندیال صاحب یہ وہ کینگرو کوٹس نہیں ہے جن کو آپ اٹھا کر اپنی مرضی سے اپنی منشاہ سے چلا لیں گے اور کہیں گے کہ جی میرے فیصلے تسلیم کرنے پڑیں گے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے اس ملک میں آئین اور قانون کی سربلندی کی جنگ جس جس نے لڑی اس اس کو کامیابی ہوئی اس ملک میں آئین اور قانون کا بول بالا ہوگا اس ملک میں نظریہ ضرورت کے فیصلے نہیں مطارب کروائے جا سکتے نہ چلیں گے نہ کوئی تسلیم کرے گا اے کسی دی سوچ آئیتے ہیں کوئی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جی نظریہ ضرورت اس ملک میں زندہ ہو سکتا ہے تو سوچتا ہے لیکن سر ایسے نہیں ہوگا enough is enough یہ ہونے ہی ہونے ایک بنچ بیٹھ کر چیپ صاحب کے فیصلے کو dismiss کر دے گا اور چیپ صاحب کو ہو سکتا ہے کہ contempt of code کی proceedings کا سامنا کرنا پڑے تو انہیں دالت لگ جئے اور آپ دیکھیں گے کہ صورتحال 1997 والی پیدا ہو رہی ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی چیپ صاحب کا فیصلہ آجے گا اس کو تو انہیں دالت ہے اس کو تو انہیں دالت ہے اس کو بلا لیا کہ جی آپ نے یہ کیوں نہیں مانا ہے سنہیں سر چل سکتا یہ سپریم کورٹ کے ججز کہہ چکے ہیں کہ ہمارا چیپ جسٹس جو ہے اس کے فیصلے غیر آئینی غیر قانونی ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر کون کرے گا سر کوئی بھی نہیں کرے گا چیپ صاحب enough is enough آپ کے ججز بھی کہہ چکے ہیں پاکستان کا constitution بھی کہہ چکے ہیں پاکستان کے ادارے بھی کہہ چکے ہیں تو اگر اب بھی اگر آپ اپنی مرضی اور اپنی منشاہ کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو carry on کریں لیکن اس کے نتائج بڑے خوفناک ہوں گے اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگر مان موسیقی